من اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویلاغ کے اندر کل سارا دن جو ایکٹیوٹیزی لاہور کے اندر اور جو میں کور کرتا رہا ہوں خود اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں وی آل نو دارٹ کے جس طرح الیکشن اپروچ کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر سیاسی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں سیاسی جماعت نے اپنے جل سے جلوس اپنے کورنر میٹنگز اپنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ بڑھاتی جا رہی ہیں کل نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ این اے ایک سو تیس جہاں سے نواز شریف صاحب خود الیکشن رڑ رہے ہیں اور بلال یاسین صاحب انہی کے فیملی ممبر ہیں وہ صوبائی سیٹ پر ان کے نیچے الیکشن رڑ رہے ہیں یہ تمام صاحبان جو ہے کل این اے ون تھری زیرو جو داتا صاحب ساندہ پرانا چھوٹا ساندہ بڑا ساندہ اسلام پرا چمر جی تک یہ ایریا آتا ہے سارا اس ایریا میں الیکشن کیمپین کر رہے تھے میں نے کل وہاں سے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا دو طرح سے کیا ایک تو ان ایریا سے کیا جہاں سے نواز شریف صاحب گزر کے چلے گئے جہاں سے کورنر میٹنگز کر کے چلے گئے ہیں اور پھر ایک وہاں سے کیا کہ جہاں ابھی نواز شریف صاحب نے آنا تھا جہاں پر ان کے ویلکم کے کیمپس جگہ جگہ لگے ویسے سارے تو دو مختلف جگہوں سے میں نے ریکارڈ کیا ہے اور لوگوں سے بات کرنی کوشش کی ہے کہ امیدیں کیا ہیں اوبیسلی اس میں ایک چیز یاد رکھئے کہ جہاں پر ابھی نواز شریف صاحب نے آنا ہے اور کیمپس میں لوگ ہیں وہ اوبیسلی نواز شریف صاحب کے ووٹر ہیں تبھی کیمپس میں ہیں یا ہم کو لائیا گیا ہے تبھی کیمپس میں بھر وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں جب آپ میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی مونی روڈ سے دادا صاحب سے تھوڑا آپ آگے چلیں جائیں ٹکسالی کے اپوزٹ لیفٹ سائٹ کے اوپر مونی روڈ سٹارٹ ہوتا ہے گڑ سمجھا جاتا ہے نونگلی کا مونی روڈ جو چوک ہے اس چوک سے ہم نے شوک ریکارڈنگ سٹارٹ کی اب وہاں پر سب سے پہلے میرے لیے جو چیز مایوب تھی یا جو پولٹیکل ایکٹیوٹی کے اندر مجھے عجیب سی لگی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ یہ تھی کہ چاروں طرف جہاں جہاں نظر پڑھ رہی تھی صرف نواز شریف صاحب کے اور بلال یاسین صاحب کے پوسٹرز اور پیناپلیکس لگے ہوئے تھے مجھے چاروں اطراف ڈھونڈنے کے باوجود کہیں پر بھی ان کے مدے مقابل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو تحریک انصاف کی حمایت کی آفتہ امیدوار ہے ان کی کوئی پیناپلیکس کوئی بورڈ کوئی اشتہار لگا وہاں مجھے نظر نہیں آیا چاروں طرف صرف نواز شریف صاحب کے اشتہار لگے ہوئے تھے آگے چلتے ہیں یہ تو اسی مولی روڈ کی اوپر میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہوں کوئی چائے کے کھوکے والا ہے کوئی سگرٹ پان والا ہے کوئی تندور والا ہے ایسی ہی ساری وہاں پر بزنس اور اسی طرح کے کاروبار ہیں اور بڑی مارکٹ ہے بلب ٹھیک کرنے کی جو آپ کے یہ بلب خراب ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ریپیر ہوتے ہیں وہاں پر ڈیوائیڈڈ ریشو تھی زیادہ ووٹر پی ایم ایل این کا تھا کم ووٹر پاکستان تحریک انصاف کا تھا آگے چلتے آئیے تو پھر میں انٹر ہوگا اسلام پورا والا ایریا اور وہ جو ریجن ہے سارا یہ ایریا جب میں انٹر ہوا ہوں تو تب تک نواز شریف صاحب یہاں پر نہیں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے باقی ایریا گھوم کر اس ایریا میں آنا تھا وہاں پر میری بات ہوئی تو جتنے کوئی چھے کے قریب کیمپس تھے جو میں نے وہاں پر وزٹ کی ہیں جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے لیے لگائے گئے تھے اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک سرکاری کمیونٹی آتی ہے اسی حلقے کے اندر سرکاری فلائٹ ہیں وہاں پر سرکاری ملازمین رہتے ہیں تو وہاں کے ایک کاشف چودری صاحب نازم یا کانسلر ہیں وہاں کے انہوں نے وہ ایک کیمپ ارینج کیا ہوا تھا اور اس کیمپ کے اوپر جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی سب الوی ایم سی کے یونی فارم کے اندر تھے سرکاری ملازمین تھے اور وہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو وہاں پر اکٹھے کر کے رکھا گیا تھا میں آپ کو ہلفن کہہ رہا ہوں مجھے کسی بھی ایک بھی کیمپ کے اوپر بیس پچیس سے زیادہ لوگ نظر نہیں آئے وہ شو بھی پڑھا ہوئے یوٹیوب پر بولتا لہورہ پر رکھیں گے تو وہ شو بھی نکل آئے تو بیس سے پچیس لوگوں سے زیادہ مجھے کہیں پر بھی لوگ نظر نہیں آئے ایک جگہ تھی ایک واحد پوائنٹ تھا جہاں پر مجھے کچھ نوجوان نظر آئے اور میں نے ان نوجوانوں سے بات کی کہ امید دیکھ میں نے کہا بھائی مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ یوت ہیں آپ پچیس تیس سال کی عمر کے بیکٹ میں ہوں گے غالباً تو آئی نو یور یوت کہتے ہیں نہیں نہیں میں یوت کا عودے دار ہوں میں اس حلقے کا بلال یاسین صاحب والا جو حلقہ ہے میں یوت کا جنرل سیکٹری ہوں یہاں پر چند نوجوان اور بھی مجھے وہاں پر نظر آئے ان سے بھی میری بات ہوئی ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں این اے وان تری زیرو نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر یاسمن راشد صاحب اس حلقے میں ون وی الیکشن ہو رہا ہے اس میں کوئی الیکشن کیمپین کی اجازت نہیں ہے تحریکین صاحب کو کہیں پر ان کی کوئی فلیکس نہیں ہے کہیں پر ان کا کوئی دفتر مجھے نظر نہیں آیا گھومتے اور میں تین شوز مہینے کے اندر اندر کریں تو کوئی این اے وان تری زی ایک پر میں تھرڈ شو مجھے کہیں پر کوئی دفتر ان کا کھلا وہ نظر نہیں آیا مجھے کہیں پر ان کی کوئی فلیکس نظر نہیں آئی ہوئی وہاں کا ووٹر جو انتہائی غصے میں بولتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو ووٹر نہیں دینا تو یہ understood ہے پاکستان کے صحافیوں کے لیے کہ جناب وہ ووٹر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے جب آپ اس سے تھوڑی سی بات کریں گے تھوڑا سا آپ کرید دیں گے اس کو تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے کیونکہ وہ جب آگے اینڈ میں آ کر یہ ایک جملہ کہتا ہے نا کہ سارے چوراں نے پھر کٹھے ہو جانے ہیں سن پائن سن ووٹ پاندہ کی فائدہ so that says it all secondly آپ جب بھی ان سے بات کریں گے ووٹر سے تو وہ کہیں گے کہ اے کس قسم دا الیکشن ہے ایک ایک مند نے اپسی جیل جپا آتا ہے باکی روز بھی کہندے پر الیکشن لڑو so اے تے الیکشن تے نہ نہ ہویا اے تے پھر تاندلی یہ بلا 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 جو ایک سنٹیمنٹ عام پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر ہی سنٹیمنٹ آپ کو این اے وان تری زیرو میں پہ نظر آئے گا excuse me اب تھوڑا سا آپ اس کو براڈر پکچر دیکھیں سرکاری ملازمی نے کٹھے کیے گئے زور لگایا گیا تھا کل الیکشن کیمپین کے لیے کہ نواز شریف صاحب خود آ رہے ہیں تو بہت huge ہونا چاہیے crowd بہت زیادہ عوام ہونی چاہیے ایسا کچھ نہیں تھا جتری popularity مسلم لگنون اس حلقے میں پاکستان کے جوائے کرتی ہے مجھے لگتا ہے کسی بھی اور حلقے میں اتنی popularity نواز شریف صاحب یا مسلم لگنون کی نہیں ہے اس کی دو تین وجوہات میں بار بار اس کے اوپر بات کر چکا ہوں بلال یاسین سب سے بنیادی فیکٹر ہے بلال یاسین نواز شریف صاحب کی فیملی ہے بلال صاحب اسی مونی روڈ کے بلکل ساتھ رہتے ہیں کہ وہ بڑے وہ فرنڈلی قسم کے انسان ہے کہ ہر گلی محلے میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں اور دوست ان کی دوستی ٹائپ کا ریلیشنشپ ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ عوامی آدمی ہیں بٹ ایون دین کل کوئی بہت بڑا crowd پی ایم ایلین وہاں پر پل نہیں کر سکی میں جس ایریا میں جاتا تھا تو وہاں سے میں کہا جاتا تھا وہ لوگ نہیں ہیں یہاں پر تو مجھے کہا جاتا تھا جی سپائن ساڑی ہیں وہ ادھر چلے گئے ہیں مطلب کہ کوئی بھی کیمپ اس قسم کا نہیں ملا مجھے کل کہ جہاں پر ایک بڑے نمبر نے نواز شریف صاحب کا استقبال کیا ہو دو تین وجوہات بنیادی طور پر سمجھ آتی ہیں ایک تو الیکشن کی اس طرح کی کوئیسٹن لوگ اٹھاتے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس سے پہلے بھی کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی اس قسم کا الیکشن ہوا ہے جو اتنا کونٹرویشل ہو جس میں اتنے ابحام ہو یہ الیکشن کی کریڈیبلیٹی کیا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کو اور مثالیں بھی دے دیتا ہوں صرف ایک ہلکہ ہے پورے لہور میں سے جہاں پر مجھے پاکستان تحریکین صاحب کے امیدوار کی فلیکسز نظر آتی ہیں وہ گلبرگ ہے وہ یہ سارا ایریا ہے اور اس ایریا سے الیکشن لڑنے سلمان اکرم راجہ صاحب آن چودری صاحب کے مدد مقابل آن چودری صاحب آپ کو پتا ہے کہ آئی پی پی کے امیدوار ہے اور سیٹ ایجیسمنٹ ہوئی ہے ان کی پی ایم ایل این کے ساتھ گلبرگ ہو گیا پی سینٹر پچھے مال روڈ کا نیچے والا ایریا سارا ادھر گارڈن ٹاؤن آ جائیں اکمال ٹاؤن کا کچھ شہریہ نیچے والی جو بیلٹ ہے یہاں تک یہ ہلکہ آگے تک جائے گا شیخزائز اسپتال تک اور ادھر وارٹن روڈ تک تو یہ واحد ہلکہ ہے جہاں پر آپ کو پینا فلیکس پاکستان تحریک انصاف کی نظر آتی ہے اس سے ایک دن قبل میں نے این اے ون ٹو تھری جہاں سے شہباز شریف صاحب اور عظیم پہٹ سب بردے مقابل ہیں ان کے پاکستان تحریک انصاف کے میں نے وہ ہلکہ بھی کور کیا ہلفن آپ کو کہتا ہوں پورے ہلکے بھی مجھے کہیں پر ایک ادھی فلیکس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی فلیکس نظر نہیں آئی کہیں پر بھی نہیں تھی شہباز شریف صاحب کی اور مسلم ریمون کی فلیکس بھری پڑی تھی روڈوں کے فیروز پور روڈ سے شروع ہو جائے اندر دہاتوں تک ہر طرف فلیکس ہی فلیکس لگے ہوئے تھے سو اس میں دو چیزیں ایک پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار میں یہ قویسٹن پوپوٹ اپ کر رہا ہوں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ایک تحریک انصاف کا امیدوار اتنا بدل ہو گیا ہوئے کہ وہ پیسے نہیں لگانا چاہتا وہ فلیکس لگانے ہی نہیں چاہتا وہ ورکر کو موٹیویٹ ہی نہیں کرنا چاہتا کہ نمبر ٹو وہ فلیکس لگاتا ہے تو اس کی فلیکس اتار بھی جاتی ہے میرے پاس وہ بھی انفرمیشن اس طرح کی بھی ہے ایک کریڈبل سورس نے مجھے بتایا کہ اصد کھوکر صاحب کے بدے مقابل ایک آزم خان نیازی صاحب ٹرانسپورٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سرگرم امیدواران ہیں یا جو بڑے جو چارج امیدواران ہیں پیسہ بھی ہے مین پاور بھی ہے ووٹ بھی ہے ان میں سے آزم خان نیازی صاحب ہے تو آزم خان نیازی صاحب کی رات کو فلیکسیں لگتی ہیں لاہور کے اندر اس حلقے کے اندر جہاں سے وہ اصد کھوکر صاحب کے مدد مقابل ایکشن لڑ رہے ہیں اور صبح تک وہ فلیکس اتار لی جاتی ہیں اسی قسم کی ایک آڈیو بھی میرے پاس آئی اب وہ آڈیو میں آپ کو اس لئے نہیں سنمارا مجھے اس کی آڈیو کی کریڈیبلیٹی کی اوپر خود سے شک ہے کیونکہ اس آڈیو کی اوپر ایک صاحب کی سرکاری ملازم کی فوٹو لگا دی گئی یہ کوئی ٹی ایم او ہیں وہاں کے اس ایریا کے مجھے نہیں پتا کہ یہ آڈیو ٹی ایم او کی ہے یا نہیں ہے دو کہ میں نے ٹی ایم او صاحب کا فون نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی تاکہ میں ان سے بات کر کے جج کرسکوں کہ کیا یہ آڈیو انہی کی ہے یا نہیں ہے میری ان سے بات نہیں ہو سکی ابھی تک تو اس میں بھی یہ سیفل ملوک خوکر صاحب والا جو ہلکا ہے وہ ہلکا ہے وہاں کے ٹی ایم او کے بارے میں یہ ایک آڈیو سرکولٹ کر رہی ہے مجھ تک بھی کسی نے پہنچائی کہ جناب آپ نے صرف پن پوائنٹ کرنا ہے یہ نمبر ہے ٹی ایم او کا آپ نے صرف پن پوائنٹ کرنا ہے کہ کہاں پر لگی ہوئی ہیں فلیکسیں پی ٹی آئی کی اور وہ وہاں سے فلیکسیں رات و رات اتر جائیں گی پی ایم ایم کے ووٹرز کے لیے یہ پیغام تھا نمبر دو یہ پیغام تھا اپنے ورکرز کے لیے گروپ کے اندر کہ جناب آپ نے یہ آڈیو لیک نہیں کرنی میری لیکن آپ نے کام کرنا ہے کہ جو بھی پرنٹنگ پریس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی فلیکسیں چھاپ رہا ہے یا ان کے اشتہار چھاپ رہا ہے آپ ہمیں اس کا بتائیے گا وہ الیکشن تک سیل ہو جائے گا الیکشن کے بعد وہ کھلے گا آگے چلیے ایک اور بڑی سیاسی ڈیویلپمنٹ ایک اور بڑی سیاسی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ کر دیا گیا ہے اب کل سے نفاذ ہوئے ہے جب نفاذ ہوئے تو اس کے بعد میاں نماز شریف صاحب ریلی نکال کے پھر رہے تھے ان کے وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ تھے اوبیسٹی چار کارکن تو نہیں تھے نا کہ ریلی تھی اور سیاسی ایکٹیویٹی تھی تو چار کارکن تھے یہ تو ہم جیسے صحافی شو کرنے ریکارڈ کرنے نکلتے ہیں تو پچاس پر سو سو بندہ ہمارے اردگرد دکٹھا ہو جاتا ہے دفعہ سو چوالیس کی خلاب تو وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک طرف میاں نواز شریف صاحب یہ کر رہے تھے اور دوسری جانب سردار لطیب خوصہ صاحب جو ڈی اے چے والے ہلکے سوری سیریہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہے ان کے گھر پہ کوئی کورنر میٹنگ تھی یا کوئی میٹنگ چل بھی تھی تو جناب وہاں پر پولیس ان کے گھر کے باہر پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ جناب ایک سو چوالیس کا نفاظ ہے تو کسی جنرلسٹ نے آگے سے یجورت کیا اور نے سوال پوچھا پولیس والوں سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو تو اجازت نہیں ہے لیکن وہ میاں نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں ریلی نکال دی ہوئی اپنے ہلکے میں انہیں وان سری زیرو میں تو لوگوں نے آگے سے اس کے جواب دیا پولیس اور ان کے پائن پر تانے سے پتہ ہی ہے سو دس اس دی کائنڈ آف ایلیکشنز جو ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اس کی اوپر کیا تبصرہ کرے اس کی اوپر بندہ کیا بات کرے الیکشن بھی الیکشن کوئی نہیں ہے سیلیکشن ہے ہو چکی ہوئی ہے کس حد تک ڈیکلیئر کریں گے کس حد تک اناؤنس کریں گے کب اناؤنس کریں گے ووٹ ڈالیں عوام کو وہاں پر ووٹ ڈالنے کی جازت نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں عوام جہاں پر اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں عوام کو اس زفعہ وہاں پر ووٹ ڈالنے کی جازت نہیں ہے اس کا کمپیرزن لوگ کرتے ہیں ماضی کے الیکشن کے ساتھ کہ جی ماضی میں بھی یہ ہوتا ہے ماضی میں بھی الیکشن اٹھارہ کا میں نے کور کیا ہوئی ہے میں اس پروفیشن میں آ چکا تھا اٹھارہ میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ بہت ہی کوئی نیٹن پین الیکشن ہوئے ہوں گے کہیں پر ریپورٹ بھی ہوا ہوگا کہ کہیں پر کچھ ساندلی تھوڑی بات چلی بھی ہوگی ایک دو پرسنٹ کہلو یار کہیں پہ یہاں تو سوف حصد معاملہ فورس کا چل رہا ہے نا سوف حصد الیکشن جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے اور ایک وہ کنٹرولڈ ہے پھر اندر آپ کو اس آپشن ہی ایک ہے کہ پائجن میاں نواز شریفی جے میاں شباز شریفی جے مریم نواز ہی جے اور دارڈکل کوئی آپشن نہیں ہے پھر وہ عباد فاروق صاحب کے بھائی شہزاد صاحب وہ مریم نواز صاحبہ کے مقابلے پر الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی بیچارے چیخ چیخ کی گلہ سو گیا ہے ان کا کہ میرے لوگ رات کو فلیکسیں لگاتے ہیں اور شام تک اتر گئی ہوتی ہیں جیسی لگتی ہیں اس کے بعد اتر جاتی ہیں اگر وہ شام کو لگاتے ہیں رات کو اتر جاتی ہیں رات کو جاتے ہیں میرا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے میری محنت بھی ضائع ہو رہی ہے اور اس کا کوئی سلوشن پریکٹیکل کوئی پریکٹیکل سلوشن مجھے تو اس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان تحریکین صاحب کے پاس کیا ہے پھر پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ ایک بڑا ہینڈ ہو ہے ایک اور ٹیکٹیک مطبع ہر جگہ کے اوپر جو پاسیبل تھا پاکستان تحریکین صاحب کو کہ ووٹر کو کنفیوز کرنے کے لیے that is done the damage is done I will be very honest with you لوگ اس میں رہنا چاہتے ہیں اس میں کسی بھی ڈریم کو دیکھ رہے ہیں کوئی خواب دیکھ رہے ہیں یا کسی میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے پاکستان تحریکین صاحب کے امیدواروں کے انتخابی نشان ریجسٹرڈ نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں لوگوں کو نہیں پتا ہے دس فیصد پانچ فیصد بیس فیصد کے قریب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ ہمارے ہلکے سیلیکشن لڈر اور یہ اس کا انتخابی نشان ہے باقی لوگ کہتے ہیں ہم پولنگ ڈی والے دل دیکھ لیں گے پھر اس میں پاکستان تحریکین صاحب نے ایک نیا پورٹفولیو سٹارٹ کر دی ایک ویب سیٹ سٹارٹ کر دی کہ آپ اس کے اوپر اپنے ہلکہ کو ڈالیں گے تو آپ کے امیدوار آپ کے سامنے آ جائیں گے اور ان کا انتخابی نشان آپ کے سامنے آ جائے گا وہ اس کے ہی ملتے جلتی ویب سیٹ ایک اور بنا کر فیک ویب سیٹ بھی لانچ کر دی گئی ہے میں ایک سیکنڈ آپ کو بتاتا ہوں وہ فیک ویب سیٹ بھی لانچ کر دی گئی ہے تاکہ پاکستان تحریکین صاحب کے امیدوار جو ہیں ان کو مزید کنفیوزن کا شکار کر دیا جائے تحریکین صاحب نے ویب سیٹ بنای تھی پی ٹی آئی کیانڈیٹس ایس ہے یہاں سے آپ امیدواروں کا پتا کر سکتے ہیں اپنے اور جو اوریجنل ہے پی ٹی آئی کی ویب سیٹ that is پی ٹی آئی کیانڈیٹس ڈاٹ کام ایس آتا ہے اوریجنل کے اندر اینڈ میں اور ایس کے بغیر جو صرف کیانڈیٹ ہے وہ جلی ویب سیٹ بنا کر بھی لانچ کر دی گئی ہے تاکہ تحریکین صاحب کا امید جو ووٹر ہے وہ اپنا امیدوار ڈھونڈتے ہوئے کنفیوز سے کنفیوز ہو جائے جتنا توڑ پھوڑ جو پاسیبل تھی وہ بہت حد تک کر لی گئی ہے اب اگلی سیاست کیا ہو رہی ہے وہ اس سے اگلے ولاغ میں اس کے اوپر بات کریں گے کہ کتنی سیٹیں پنجاب میں کس کو دینی جا رہی ہے اسٹیابلشمنٹ کتنی سیٹیں کس کو جائیں گی اگلے ولاغ میں اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل میں دے دیا تحریک انصاف کا اب تو ان سے مقابلہ کر لو اور میاں صاحب شہباز شریف صاحب اور مرگم نواز صاحبہ پھر بھی کوئی مقابلے کی پوزیشن میں مجھے تو نظر نہیں آ رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ